امام گونی فکر ازدیک تو آعات پر اجارہ نہ جائے جائے خانیانہ لکھا ہوا ہے یہ فضب موت ازدیک آئے امام صاحب کا نہیں گلپی سے پہل گیا ہے اکڑی بکڑی بھی ہونا او مفسد کے بچے کون سے تفصیل کر رہا ہے خیر تو ہے اس کے لئے آیت نازل ہوئی تھی یہ اسکنباک کا طریقہ ہے اب پہلے اس کو گریبان سے فکڑو اور قرآن میں لو آئے اور ان کو کہو اس کو قرآن میں دیکھتے ہیں غلط مسائل بتانے والے اور رشوت لے کر وہ مزدعات ہے قرآن خانی پر لینا حافظ قرآن کے لئے لینا صرف جائز نہیں مستحب و مستخصن ہے یہ گز ہوئے میدان ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے غلط سلط فتح ہے وہ بنیاد فتح ہے در لکھتا لکھ رہا ہے شرم تم کو مگر نہیں ہے بحر شریف میں چودہ مقامات پر یہ واقعہ خضائل قرآن میں بھی ہے بھیوں میں بھی ہے گناہ میں بھی ہے سہر میں بھی ہے مغازی میں بھی ہے کئی جگہ یہ واقعہ موجود ہے یہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت سفر پر تھی وہاں قریبی آبادی کا ایک امیر جو تھا اس کو کہی سے سانت میں بسا فَسَعَوْلِهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَنْ يَنْفَاعُو بخاری کی الفاظ ہر طرح کوشش کی گئی لیکن امیر قبیلہ بچ نہیں رہا تھا ان کو کہا گیا یہاں سفر پوش آئے ہوئے ہیں سفر پوش یہ اچھے کپڑے اگر نمازی ہو گئے اور یہ اللہ اللہ کرنے والے تھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی چیز ہو گئی وہ آئے اور صحابہ سے ملاقات کی ابھی سید خضری نے کہا میں دم جانتا ہوں اور تمہارا امیر بچ سکتا ہے لیکن یہ بتاؤ ہم اتنے دنوں سے یہاں تھیرے ہیں اور تم نے ہماری کوئی دعوت نہیں کی اس لئے آج ہم نے پھر دور تفصیل کی دعوت کی ہم صرف کہتے ہیں نہیں کر کے دکھاتا ہے حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت کریم کی دعوت ہے اور آپ اخیر تک تک چیز رمضان تک رہیں انشاءاللہ آپ لوگوں نے مسافر ہو کے اور دین کے مہمانوں کی کوئی قدر نہیں کی لہٰذا میں بھی مفدن نہیں کروں گا مفدن تو دم کی اغانت ہے مفدن تو بے کمال کی علامت ہے با کمال تو کہتا ہے یہ کام ہو جائے گا یہ مجرسہ بنا کے دو یہ مسجد بنا کے یہ گزو یہ میدان اپنے اندر وہ کمال بھی پیدا کرو حالی مو کھولنے اور دھاگ مکالنے ایسے کچھ بھی نہیں بنے آپ اس مقام پر کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ یہ آپ کے مزرگ ہیں اسحل کتب بخاری ہمارے ایمان کا عصہ ہے الحمدللہ انہوں نے کہا حاضر جو آپ کہیں گے اس میں تین روایت ہے سننگ کی روایت میں ہے کہ ایک ریوڑ کا فیصلہ ہوا جو ایک سو دیس بکریوں پر مشتمل تھا ابی دعود میں ہے کہ اسی بکریوں تھی مخاری شریف میں سالاسی رشاد تیس بکریوں تھی اور یہ آسان کامیں بابیں تیس بکریوں دھو دیا تھی اور جو بچے بچے ساتھ ہوتے ہیں اس حساب سے اسی اور اس درمیان میں جو اور بچے پیدا ہوئے ہیں وہ تو رہوڑ تھا جن راک دیا تھی ہے کھڑا 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 وہ رکھتے تھوڑے ہی کہ دم ہو رہا ہے سبر کرو بعد میں بچے دو وہ ایک سو دیس ہے مخاری شریف میں ہے ابو سعید خدری تین دن تک سباہن و مسائن ہمارے زمانے کا دم جی دم کرے دم ہوگیا دم کرے دم ہوگیا یہ دم ہے یہ تو توہین اور تحقیل ہے کلمات کی آرام سے بیٹھو اوقات پہ کرلو فجر کے بعد آوگے اور اثر کے بعد آوگے اور دین دن تک آوگے وہ نہیں ہے بازی سے پکڑوا کے گیٹ سے باہر نکلوا اور گاڈ کو کب خبردار کے اندر آئے ہمارا ونزہ کرنے آ رہا ہے یہ دم ہے صحابہ کا میں کہتا ہوں جو لوگ ادھر دھر کی باتیں کرتے ہیں اپنے شکل بخاری کے آئین میں مطلع دے گئے تو میں تو دم کی تمیز نہیں ہے اور مسائل کیا جانتے ہیں تین دن تک سباہن و مسائن کیونکہ وہ بہت بیوار تھا اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا ابو سعید تشریف ہے ہاں وہ ٹھیک ہو گیا تین دن کے بعد وہ اٹھ گیا بخاری میں اس طرح ہے کہ اندما نشیطہ میں نے اقالے جیسے بندہ ہوا کھول دیا ہیا اور اس نے کہا کیا تے ہوا ہے اور نے کہا ایک سو دیس مکریہ پوری دے گا اللہ تعالی نے مجھے صحت دی زندگی دی دیکھا کہ ابو سعید خود بھی پھر لمبہ چوڑا رول لے کے آ رہا صحابہ نے کہا حصہ علا کتاب اللہ عجرم قرآن شریف پر کیسے لے چیزے لے جب مدین منور پہنچے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنائے آپ نے یہ بھی فرمایا نہ جائیں بڑا 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 آپ نے کہا اِنَّ خیرَ مَا اَخَسْتُ مَلَيْهِ عَجرم كِتَاب اللہ اور رجل بخاری نے سب سے زیادہ حق دار رزق وہ ہے جو قرآن شریف کے بدلے میں ملیا آپس میں تقسیل کر لو میرا حصہ بھی دے رمضان شریف کے نزدیک آفدان صاحبان آتے اکسان دلیل سے فتوہ نکلتا ہے کہ حافظ صاحب کو ایک لاکھ بیس ہزار دو نئیت اسی ہزار دو نئیت اسی ہزار دو نئیت اسی تیس تو دو دلہ کن لوگ ہویا سخت ہویا حافظ صاحبان آتے صاحبان آتے ایک ماندی روی صاحبان بطوہ مہلا خیشان ہے فقیر لطفہ چلتا ہے حافظ صاحب کو میں کہتا ہو گیا جی ہو گیا میں نے کہا میرا حصہ آگیا مولیوں سے جھگرے مناظرے میں کرنا ہو لیچی دلالا والی نوڑا ہی دے عبداللہ ہوئی نظمائے فتوہ مرانی کے مانتا نہ رہی بالکل صرف زعودان ہے آرام درشہ ہے حاہ موسیقی عظم پاکستان حضرت مولان مفتی علی حسن نے مجھے ایک جن کا سنائے خوران خانی اور خراوی پر بہت کچھ چائز کر دیا اور بہت کچھ لمبے شورا میں نے کہا لکھا ہوا ہے پیش کرتا ہوں آپ میرے صحیح اُس کے عشیوں میں رنیچے لکھتے کہ غلط ہے ختم ہو جائے حضرت موسیقی نیچے لکھا یہ میرا تفاقع ہے یہ علم کا بحر ہے خار ہے اس کے مطابق حمل ہونا چاہی یہ ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں بغیر اقل اور نقل بلا اقل شیخ الاسلام ابن تودر نے کتاب لکی کتاب ال اقل و النقل جب تک اقل سلیم کا استعمال نہ اور نقل در نقل کا کوئی معنی نہیں اگر اقل ہوتی تو پہلے بخاری سنے